دوستو ہماری دھرتی پر کئی ایسے رہسے ہیں جو بلکل عدبوت ہیں اور یہ دنیا عجیب و غریب رہسوں سے جڑی ہوئی ہے دوستو آج کس بیڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے رہسوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نے سائد ہی سنا ہوگا تو دوستو چلیے بیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب ایک ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو تب اس بکتو سے اتنا درد ہوتا ہے جتنا ہماری سریر کی بیس ہڈیاں ٹوٹنے پر ہوتا ہے دوستو سوچو جب آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو آپ کی ماں کو کتنا زیادہ درد جہلنا پڑا ہوگا اس لیے دوستو اپنے ماتا پتا کا ہمیشہ خیال رکھیں دوستو اگر آپ کو نیند کم آتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ترد سمیں کمپیوٹر اور موائل پر بیتا رہے ہیں کمپیوٹر کی ریڈیشن کے کران اکثر سر میں درد ہوتا ہے اور نیند بہت کم آتی ہے دوستو اگر کوئی بیکتی زیادہ سوچتا ہے تو اس کے ہارڈ اٹیک کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو جو لوگ نیند کم لیتے ہیں ان کے سریر میں کورٹیسون نام کا ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی بجے سے کینسر، ہائی بلڈ پریشر، ہارڈ اٹیک اور سٹروک جیسی سمجھیاں اتپن ہو جاتی ہیں اس لیے دوستو ایک منوسیٰ کو کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے ضرور سونا چاہیے دوستو افریقہ کے گرم چھیتروں میں سمانی سمن نام کا پیڑ پایا جاتا ہے جو دن کے سمیں اپنی فلیوں میں پانی کو اکھٹا کر لیتا ہے اور سام کو گھنی برسا کے روب میں اس پانی کو جمین پر گرا دیتا ہے آپ کو بتا دو کہ اس چھیتر میں بسنے والے لوگوں کے لیے یہ پانی کا سادن ہوتا ہے اس پیڑ کو برسا کرنے والے پیڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو بھارت کا مولائی فوریسٹ ایک ایسا جنگل ہے جسے بھارت کے ایک اکیلے آدمی نے تیرہ سو ساٹھ اکڑ جمین پر لگایا تھا اس جنگل کو بنانے میں اسے تیس سال کے سمیں لگا تھا دوستو جو لوگ ہمیشہ کام میں بیست رہتے ہیں بے لوگ جیدہ تر خوش رہتے ہیں اور جو بیکتی رات کو دیر تک کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو بہے بیکتی اس سمیں جیدہ تر باتیں سچ بولتا ہے اور بہے ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دن کے کام سے اس کو بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے اور اس قرآن اس کا دماغ جیدہ کام نہیں کر پاتا اس لیے رات کو فون پر بات کرتا ہوا بیکتی جیدہ تر سچ بولتا ہے اور دوستو اگر کسی بیکتی کو بہت زیادہ نیند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بیکتی بہت زیادہ اکیلہ اور دکھی ہے دوستو سائیکلوجی کے انصار اگر ہم کسی بیکتی کو پٹی دن اپنے سپنے میں دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بیکتی کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہیں آپ کو بتا دو کہ ایک ریسرچ کے انصار ایسا پایا گیا ہے کہ ایک انسان اپنے جیون کے لبک 6 سال کا سمیں سپنے دیکھنے میں ہی بیعتید کر دیتا ہے دوستو آپ نے جرافوں کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ کو بتا دو کہ جراف اپنی لائف کا زیادہ تر سمیں کھڑے کھڑے ہی بیتا دیتے ہیں یہ کھڑے ہو کر ہی بچے پیدا کرتے ہیں اور یہ کھڑے ہو کر ہی سوتے ہیں حلانکی جراف اپنی ٹانگوں کو موڑ کر بیٹھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ ایسا بہت کم کرتے ہیں جراف کی گردن لگ بگ 6 پٹیاں اس سے ادھگ لمبی ہوتی ہے اور ان کا بجن 830 کلوگرام سے لے کر 1200 کلوگرام تک ہوتا ہے جراف اپنے آگے کے پیروں کو فیلا کر پانی پیتے ہیں ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کی لمبائی ادھگ ہوتی ہے جس کی بجے سے یہ جھک نہیں پاتے اس لئے یہ اپنے اگلے پیروں کو فیلا کر پانی پیتے ہیں آپ کو بتا دو کہ جراف کا بچہ جس سمیں پیدا ہوتا ہے اس کا بجن لگ بگ 100 کلو ہوتا ہے اور یہ پیدا ہونے کے لگ بگ 10 گھنٹے بعد اپنی ماں کے ساتھ دوڑ لگانے لائک ہو جاتا ہے دوستو جراف کا پیر کافی مجبوط ہوتا ہے اگر جراف اپنے پیر سے کسی سیر کو لات مار دے تو اس سے اس سیر کی جان بھی جا سکتی ہے دوستو اس ویڈیو میں یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو سید آپ نے نہیں سنی ہوں گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لیں